پاکستان کی حکمرانی ہونے پر پاکستان کی قوم کو ببارک بات پیش کر دیں یہ آج پاکستانی میں سمجھتا ہوں ہمارے اداروں کی ہمارے آئین کی فتح کا دن ہے کہ اگر ایک آدمی جو صادق اور امین اپنے آپ کو کہتا رہا لیکن اصل میں چور تھا اصل میں جھوٹا تھا اصل میں فتنہ تھا آج وہ شخص نااہل ہو گیا اور دوسروں کو صادق اور امین کہنے والا آج رسوا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں جس نے نااہلی کی سیاست کا آغاز کیا جس نے پاکستان میں عدالتوں کے سارے اپنے آپ کو صادق اور امین کا ایک سیٹیفیکیٹ دیا آج صادق اور امین کا سیٹیفیکیٹ والوں کے لیے لمح فکریہ ہے کہ وہ شخص جو کہ نہ صادق ہے نہ امین ہے اس کو پاکستان کی باگ بوڑ آپ نے ساڑھے تین سال کے لیے تھما دی پونے چار سال پاکستان کی معیشت کی تباہ ہوئی پونے چار سال پاکستان کی معاشرے کی تباہی ہوئی ہماری موریلٹی ہمارے ایتھکس ہر قسم کی پاکستان کے جو معاشرتی ہماری حدود تھی اس کو شخص نے تجاوز کیا اور آج آج کے دن جو شخص دوسروں پہ الزام لگاتا تھا جس نے توشا خانہ کی ایک ایسٹوے سے لے کے ایک پرچ پیالی سے لے کے ایک چینک سے لے کے ایک کالین سے لے کے ایک برطن سے لے کے کروڑوں روپے کی گھڑیوں تک جس بندے نے پاکستانی قوم کا توشا خانہ میں پڑی ہوئی چیزوں کا کچھ بھی نہیں بکشا آج وہ شخص ناہل ہوا ہے دوسروں کو صادق اور امین کا سیٹیفیکیٹ دینے والا خود جھوٹا بیانے حلفی دے کر 2018 میں اس اسیمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانی قوم سے چھپا رہا تھا کہ جو توشا خانہ سے تحائف اس میں حاصل کیے وہ اس نے چھپائے اس نے جھوٹ بولا اس نے پاکستانی قوم کو بے وکوب بنانے کی ناکام کوشش کی اور کہتا رہا میں صادق اور امین ہوں اگر آپ توشا خانہ کی ریکارڈ کو نکال کے دیکھیں تو اس کے خلاف تو چار سو بیس کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے چار سو بیس کا مقدمہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فراڈی ہے کیونکہ اس نے کروڑ روپے کی چیزیں مالے مفت دلے بہرہ ایک چیز جس کی قیمت توشا خانہ نے اور ایویلیویشن کے مطابق دس کروڑ بیس لاکھ ہے وہ چیز یہ کوریوں کے بھاو پر ہو پہلے بیشتا تھا بشرا بیگم اور یہ پورا چوروں کا ٹولہ یہ علی بابا چالیس چور جو پوری کہانی ہے نا ان کی یہ اب انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی اور انہوں نے جس طریقے سے توشا خانہ کے بیچ میں انہوں نے پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا کہ محمد بن سلمان ایک پاکستان کا دوست مغلق کا سربراہ پاکستان کے سربراہ کو عمران خان کو نہیں پاکستان کے سربراہ کو جب وہ بائیس کروڑ عوام کے سربراہ کو اگر وہ مہنگی گھڑیاں دیتا ہے تو وہ وزیر اعظم پاکستان کو گھڑیاں دیتا ہے وہ عمران خان کو گھڑیاں نہیں دیتا اور عمران خان وہی گھڑیاں دوبائی میں ایک مارکٹ میں جا کے جب پروخت کرتا ہے تو وہ گھڑی خریدنے والا شخص وہاں پر سعودی خاندان کے پروٹوکول افسر کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ آپ کی گھڑی ہمارے لیے بکنے بکنے کیلئے ہمارے پاس آئیے کیا یہ چوڑی تو نہیں ہو گئی سوچے پاکستان کے لیے شرم سے ڈو مرنے کا مقام تھا پاکستانی قوم سے شرم پاکستانی قوم کے سامنے شرم سے ڈو مرنے کا مقام تھا اس شخص نے ابھی تو صرف دوزار اٹھارہ انیس کا گوشوارہ نکالا ہے ہم نے انیس بیس کا گوشوارہ بیس اکیس کا گوشوارہ یہ کرپشن کی کہانی ہے یہ کرپشن کی داستان ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ چندی کا چور ہے چندی کا چور پاکستانی قوم کو یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص پاکستانی قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہتا رہا میں صادق ہوں میں امین ہوں میں نے توشہ کھانا سے کچھ نہیں لیا تو آج اپنی آنکھیں کھونے دیکھیں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کی بحیشک کو تباہ کیا جمہوری استقام جو ہے اس کو تباہ کیا پاکستان کے آہن کو اپنے قدموں تلے روندہ آج وہ شخص جھوٹا ثابت ہو گیا ہے عمران جھوٹا ہے اور اس نے جس طریقے سے آج ہم اپنے پاکستان کے تباہ مداروں کو خراج تحسیم پیش کرتے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب الیکشن ایکٹ کے نیچے عمران خان تین سال کے لیے جیل بھی جائے گا اب یہ جیل کی چکی میں جائے گا اور جس طرح سے اس نے اپنے سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں انہوں نے رگڑا دیا میاں نواز شریف سے لے کے میاں نواز شریف میاں نواز شریف کی بیٹی عاصف زرداری مولانا صاحب رانا صلی اللہ شاید خاقان عباسی خواجہ ساد رفیق خواجہ عاصف ایک لمبی ہی لسٹ ہے میں جتنوں کے بھی نام لوں سب کو جھوٹے مقدمات میں اس نے جیلوں میں ڈالا جو بھی شخص اس کے خلاف سچ بولتا تھا چاہے وہ صحافی تھا چاہے وہ میڈیا والا تھا چاہے وہ کوئی بھی شخص تھا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا اس کے خلاف یہ انتقامی کاروائیاں کراتا تھا آج پاکستان میں قانون کا بول بالا ہوا ہے ایک ناہل شخص ایک نالائک شخص ایک نکھٹھو شخص جس نے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالمی سازش کا حصہ ہے آج وہ ناہل ہوا ہے اور ابھی ہم اس ناہلی کو مزید آکے لے کے جائیں گے یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی ہم اس چور کو اس کے گھر تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ جس نے کشمیر کا سودا کیا جس نے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکھا کیا اس شخص یہ ناکہ اور ہم انشاءاللہ ابھی اس مقدمے میں ہیلیکشن ایکٹ کے نیچے یہ پانچ سال ناہلی ہے اس کی سزا تین سال اس کی سزا جیل میں ہے اور پچاس دار پیار جربانہ ہے یہ کرپ پریکٹس کرنے کا مرتقب ہوا ہے جو کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کرپ پریکٹس میں کرنے کا مرتقب ہو اس شخص کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس سمات کرنے کا بھی اختیار ہے اور سکسٹی تھری اے اور سکسٹی تھری ٹو یہ کانسٹیٹیوشن کی وہ پرویجنز ہیں جو کہ سپیشل جیوریسڈکشن الیکشن کمیشن کو دیتی ہیں اور ان پرویجنز کے نیچے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے اور پاکستان سپریم کورٹ کے اگر آپ فیصلے نکال کے دیکھ لیں تو آج وہی فیصلہ جس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو یہ لوگ مٹھائیاں کھاتے ہوئے جو چھلانگیں مارتے ہوئے یہاں سے الیکشن سپریم کورٹ سے جب باہر نکلے تھے آج شرمیندگی سے ان کے چیرے جھکے ہوئے تھے آج وہ شرم سے کسی کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے آج کا دن ایک عبرت کا مقام ہے ایک عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جس نے پاکستان کی پائیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جو کہ چندی کا چور تھا جو کہ ٹکے مارتے تھا ایک ایسا شخص آج وہ اپنے منتقی انجاب تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو صادق اور امین کا سیڈیویکیٹ دینے والے نہ وہ صادق ہے اور نہ وہ امین ہے اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا حلاج ہمارے پاس نہیں ہے چندی چور مدعباد مدعباد محمدہ و نصول امام آباد پاکستان اور پاکستانیون کے لیے آج بہت خوشی کی دن ہے آج ثابت ہوا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا پزر رحمان صاحب قائد پی ڈی ایم نے دس سال پہلے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ یہودی لابی ہے اور پاکستان کی محیشت کو انہوں نے تباہ کیا پاکستان کی عزت کو انہوں نے تباہ کیا پاکستان کی دنیا اور آخرت کو انہوں نے تباہ کیا آج جو ان کے سب خلاف پہ سلا آیا تو یہ ایک چھوٹی چیز ہے انہوں نے جو کرپشن کیا انہوں نے جو پاکستان کی تباہی کیا انہوں نے پاکستان کو دیوالہ کیا انہوں نے پاکستان کی آزادی کو تباہ برمات کر دیا انہوں نے آزادی کے نام سے آج وہ معلوم ہوا کہ خود غلام ہے اور وہ صادق امین کے نام سے معلوم ہوا کہ ایک غدار ہے اور یہ صادق اور امین کے نام سے لوگوں کو چھوٹ چھوٹ کہتا تھا پوری پاکستان میں پوری دنیا میں یہ چھوٹ ثابت ہوا ہماری بھائی نے کہا ہم گھر تک چھوٹ دیں گے ہماری پیسالہ تو یہ ہے ہم گھر میں بھی نہیں چھوٹ دیں گے اس کو ہم اس کو اس پاکستان کو اس نکیم شخص سے اس غدار شخص سے اس یہودی لعبی سے ہم پاکستان کو ساپ کر لے جی ناظرین عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ متفقہ فیصلہ ان کو ناہل قرار دے دیا ان کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی قرار دے دی گئیں اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان پر فوجداری مقدمہ بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آج اس پر پیٹیشن دائر کر دیں گے جیسے ہی فیصلہ کی کاپی ملی اور اس کے ابھی پاکستان پی ٹی ایم کے جو لیڈران ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ